بسم اللہ الرحمن الرحیم سبہ کو باقبر بنانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہے اپنی ٹیم کے ساتھ میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں برگیڈیا ریٹائیڈ فاروق حمید صاحب سینئر آنالسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جنرلسٹ دونوں سے ان کا تجزیہ لیں گے لیکن کس بارے میں سب سے پہلے بات کریں گے ناظرین آرمی چیف نے کیا کہا آرمی چیف کہتے ہیں کہ بھارت کی رو جو ہے وہ جتنی بھی کاروائیاں کر رہی ہیں اور جتنی بھی چیزیں پلان کر رہی ہیں پاکستان کے خلاف اس تمام چیزوں سے ہم آگاہ ہیں اور آگاہ کیسے نہیں ہوں گے کلبوشن یادف جو بلوچستان سے پکڑا گیا اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چل گیا اس سے پہلے بھی تین ڈوز یئرز جو ہے یونائٹیڈ نیشنز کے اندر بھارت کی خلاف سرطاج عزیز صاحب دے چکے لیکن اب جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ سی پیک کے خلاف کاروائی کر رہی ہے رو کی یہ کاروائی چائنا پاکستان کے تعلقات کے بیچ میں درار پیدا کرنے کی کوشش تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی یہ چیز ایکنامک وار کی طرف بھی لے کر جا رہی ہے تنویر صاحب معیشت جو ہے آج کل نئی چیز ہے ایسی جس کے حوالے سے جنگیں ہوا کرتی ہیں بھارتی ہیں معیشت کے جنگ کیوں کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ سی پیک سے اس کو پہلے سے ہی مسئل ہے اب تو یہ کھل کے چیز سامنے آگے دیکھیں یہ تو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت دو ایٹمی ملک ہیں اور جو ایٹمی ملک ہوتے ہیں ان کے اندر عام طور پر جنگیں نہیں ہوتی اور آج کے دور میں اصل جنگ جو ہے وہ اقتصادی محاضوں کے اوپر ہی ہوتی ہے اور اقتصادی محاضوں ہیں ایمپورٹنٹ ہیں جنرل راہین شریف ہمارے آرمی چیف کل گوادر میں تھے اور گوادر میں ان کی جو سپیچ ہے یہ بنیادی طور پر ان کا ایک پالیسی بیان ہے اور یہ میں اسے بڑا پوسٹیف سمجھتا ہوں اس تقریر میں انہوں نے مسائل کی نشاندہ ہی بھی کی ہے اس کا سلوشن بھی دیا ہے اس میں کئی اچھی خبریں بھی اس کے اندر موجود ہیں اور میں اگر ان کی ساری تقریر کو ایک سنٹینس میں سمونے کی کوشش کروں تو انہوں نے کہا ہے کہ انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے محاضرائی ختم کر کے تعاون پر توجہ دی جائے انہوں نے کہا کہ راب پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوششوں میں ملوث ہے یہ بات بلکل درست بات ہے اور ہم نے دیکھا کہ بھارتی جسوس نے جو انکشافات کیے ہیں اس سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اور جو ڈوزیر سے پہلے جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے یہ بلکل یہ ٹھیک بات ہے انہوں نے کہا کہ ملک دشمن ایجنسیاں سی پیک منصوبے کے خلاف ہیں یہ بلکل درست بات ہے شواہد ہیں ٹھیک ہے جو اچھی بات انہوں نے ایک خوشکبری سنائی وہ یہ ہے کہ اس سال کارگو سرورس جو ہے اس کا گوادر سے آغاز ہو جائے گا اور اس سال 875 کلومیٹر لمبی سڑکیں بلوچستان میں بنیں گی اور بلوچستان میں ایک ترقی کے نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ترقی کا دور ہے اس سے بلوچستان کے رہنے والوں کو بھی انگیج کیا جانا چاہیے ان کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے ان کی باتیں سننی چاہیے جن تحفظات کا اظہار وہ کر رہے ہیں ان کو بھی اڈریس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پھر بلوچستان کی ترقی کا خواب جو ہے صحیح طرح سے شرمندہ تعبیر ہو سکتی ان کے سب سے بڑے مسئلہ تو وہی ایڈوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر ہے فاروق صاحب جو کہ پورے پاکستان کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس کو حل کرنے کی طرف تو ہماری حکومت کو دہان دینا ہوگا آرمی کا تو یہ کام ہے کہ وہاں جو پیس ہے امن ہے اس کا قیام کیا جا بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ آپ کے سوال کے جواب پہلے یہ ہے کہ فاروق تو آلڑی بلوچستان میں بہت ان کی اپنا ایڈوکیشن اور وکیشنل ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں خاص کا جلد کیانی کے دور سے یہ کام شروع ہوا تھا جس میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہے وکیشنل ایڈوکیشن ہے فرنٹیر کو کے سکولز ہیں کالجز ہیں سوئی میں ایک ایڈوکیشن سٹی ہے کوئٹا میں ان کی اس طرح کے ادارے ہیں گوادر کے اندر وکیشنل ٹریننگ انسٹیوٹ ہے تاکہ ان لوگوں کو ٹرین کیا جائے کہ گوادر پورٹ جب فولی آپریشن ہوگا دوہزار سالہ کے انڈ میں یا دوہزار ستارہ میں تو وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں بروچستان کے نوجوان ہیں ان کا وہاں پہ جاب اپرچنیوٹیز ہو اور بغیرہ وہ آگے پورٹ کو سنبھال سکیں چائنڈیز کے ساتھ مل کے ایک تو یہ لیکن دیکھیں کئی چیزیں جو آرمی چیف نے کل گئی ہیں یہ پہلے بھی وہ ان پر ایفرسائیت کرتے رہے ہیں وہ رو کے آرمی چیف نے پہلی مرتبہ پاکستان میں رو نیٹورک کی اگر آپ کو یاد ہو پچھل سال جنوری میں انکشاف کیا تھا پھر سب نے بات کرنے شروع دی یہاں جی رو نیٹورک پہلے کوئی بات نہیں کرتا تھا دیسٹیبلائزیشن ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہے یہ ایک وہاں پہ بقیدہ رو کا یہ پورا پلان ہے کہ کیسے سیپ کر دیسٹیبلائز کیا جائے اس نے اور جو یہ کہہ پہلے بھی ان کئی دفعہ کہا کہ ضربی عذب جو ہے وہ ایک سمپل ملٹری آپریشنی وہ تو ایک اوبرال کانسپٹ ہے ضربی عذب تو آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اور جہاں جو ضرورت ہو لیکن امپورٹن جو انہوں نے ایک چیز کا اعلام کی جو پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کہ گوادر میں اب وہ بنا رہے ہیں ایک کرڈٹ کالن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اچھی ایڈوکیشن دینا ان کو ٹرین کرنا اگر چاہتے ہیں فوج ماہیں تو ان کو اس میں مدد کی جائے لیکن امپورٹن چیز جو میں کہوں گا میرا خیال ہے آدمی چیز صاحب کو چیز تھا کہ کل تھوڑا سا یادیف کے بارے میں اس شخص کے خلاف اور جو اس کے مدید لوگ پکڑے گئے فسیلیٹیوں کے خلاف کاروائی ہوگی یہ کاروائی کرنا تو حکومت کاروائی کا کاروائی ہوگی دیکھیں جی ماضی میں جو ہمیں ایسے پرسہ میں آپ کی طرح واپس آتی ہے تنبیل صاحب جی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہ ہی کی کہ حکومت کے بھی کچھ فرائز ہیں جو حکومت نے ادا کرنے ہیں جو باتیں جنرل راہیل شریف نے کل گوہدر میں کہیں ہیں یہ پاکستان کا وزیراعظم کیوں نہیں کہتا یہ اہم سوال ہے کہ کیا راہ کو اس طرح سے ایڈنٹیفائی کرنے میں اس کی مضامت کرنے میں وہ ٹون ہمارے وزیراعظم کی لینگوج میں نظر آتی ہے اگر نہیں نظر آتی تو یہ ایک تشویش کی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ضرب عزب اپریشن نہیں صرف محض ایک اپریشن نہیں یہ ایک سوچ ہے اور ایک ایسی سوچ ہے کہ جس میں انتہا پسندی اور بادنوانی کا گٹ جوٹ جو ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کا مطلب کیا ہے کیا بادنوانی اور جو کرپشن ہے اس کو فوج دور کرے گی کیا فوج جو ہے سیاسی حکومت پہ زور دے رہی ہے کیا سیاسی حکومت اگر اس پہ اپنے فرائز ادا نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا اور اس کے لیے کیا پلین ہے کیا طریقہ کار ہے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے کیا اس کے لیے جو سندھ کا موڈل ہے اس کو ہم استعمال کریں گے کیا پنجاب کے اندر جو نئے کاروائیاں نہیں کر پہ رہی جو میگا سکینڈل ہیں ان کی طرف آرمی چیف کا اشارہ ہے اس کو ذرا انیلائس کرنی کی ضرورت لیکن وہ تردیل صاحب کا پوائنٹ بلکل ویلیڈ ہے فاروق صاحب اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کیا اشارہ ہے آرمی چیف کا نہیں دیکھیں میں اسی طرف آرہا تھا ایک بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ جو آیا ہے اس سے لنکٹ ہے کہ آرمی چیف صاحب نے کئی مرتبہ ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے ریسٹلی چند دن پہلے بھی آئے کہ فوج جو ہے وہ قوم کی توقعات کے اوپر پورا اترے گی اب لوگ تھوڑا کنسیوز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل صاحب کا مطلب کیا ہے ایک تو میرا خیال ہے جنرل صاحب کا مطلب بڑا کلیر ہے کہ جناب دشتگردی کی جنگ میں جو ہماری کمیٹمنٹ ہے ہم اس کو نبھائیں گے اور آخری دشتگرد کو الیمنٹ کریں گے اور دشتگردی کو پاکستان میں ختم کریں گے میرا خیال ان کے ذہن میں لیکن لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو پاکستان میں جو اتنا بڑا جو ایکنومک پرابلمز ہیں جو پاکستان میں کرپشن لوٹ مار اور یہ ادارے اپنا کام نہیں کر رہے ہیں اور جو سب چیزیں سامنے جس طرح آ رہی ہیں تو یہ بھی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے قومی سلامتی کا مسئلہ کرپشن تو واقعی میں ہے کیونکہ ہر ادارے کے اندر ہم لوگ کرپشن دیکھتے ہیں لیکن اگر کرپشن سیاستدانوں کی طرف سے یا جمہوری حکومت کی طرف سے ختم کر لی جائے تو پھر کسی اور کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی سپیس نہ چھوڑی جائے یہ جو کرپشن کے حوالے سے کاروائی تیز تر تیز کی جائے تاکہ پھر یہ شکایت نہ کی جائے کہ جی فوج کیوں آ رہی ہے یا فوج کیوں اس کے بارے میں بات کریے اگلے ٹاپک کی بات کرتے ہیں کرپشن کی بات کریں تو پانامہ لیکس کے حوالے سے ذہن میں بات آتی ہے کہ پانامہ لیکس کا پیسہ جو ہے کرپشن سے گیا یا نہیں گیا نوازشریف صاحب کے اوپر بڑی نکتہ چینی ہو رہی ہے بڑی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور سب سے آگے ہے پی ٹی آئی اس حوالے سے پی ٹی آئی نے رابطے تیز کر دی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات ہوئی امیر جماعت اسلامی سے اور امیر جماعت اسلامی نے یہ کہا کہ جماعت اسلامی ساتھ ہے دھرنے کے اندر جہانگیر ترین صاحب چودریوں سے ملے چودری برادران کی جانب سے بھی جواب آیا اور اس کے بعد پھر اسحاق دار صاحب دوسری جو لابی ہے وہ بھی ایکٹیو ہے اسحاق دار صاحب نے ملاقات کی اگر ہوگا تو کتنا کامیاب ہوگا آپ نے ساری ملاقاتوں کو تو ذکر کر دی ہیں میرے پر تب کچھ رہی نہیں لیکن بھارا دیکھیں ملاقاتوں پر تنگیہ کر دیں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی پینامہ لیگز کی بات ہو رہی ہے اب ہوگی ہے ورڈا لیگز اب کل وہ اور انکشاف لندن سے بیٹھ کے پی ٹی آئی کے ورڈا صاحب کہہ رہے ہیں پتھنے دو عرب تین عرب کی اور پروپرٹی دیکھیں یہ معاملہ بہت سنگین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی یہ رولنگ سیملی جو ہے جن کے جو امپاور یا زیادہ تر انفرنس میں اپنا اس میں رہے ہیں پاکستان میں پنجاب میں یا سنٹر میں ان دل آس تھرٹی یئر ان لوگوں نے بڑے پیمانے پر یہاں سے ان کی سیکرٹ پروپرٹیز ہیں جو کہ نہیں پتہ لگ رہی ہیں اور آئیستہ آئیستہ وہ نکل رہی ہیں لوگ کہہ رہے یہ تو ٹپ آف دی آئیس برگ ہے ابھی تو پتہ نہیں اور کتنی پروپرٹیز نکلیں گی میرا خیال ہے کہ نواز شیف صاحب اس وقت بہت ایک مشکل صورتحال میں ہیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو سٹریس اور انگزائیٹی ہے آپ دیکھیں ابھی ایک ہفتے کا پریشر ہوا ہے میڈیا کا اور ایک ہفتے کا پریشر ہوا پبلک پریشر کہ وہ کہا گیا تھا ان کے سپوکسمن ہیں جناب ان کی سٹریس اور انگزائیٹی کو ریلیف کرنے کے لیے ان کو لندن جو ہے وہ جانا پڑا کنسنسز بلکل یہ تمام پارٹیز میں ہے پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے کنسنسز ہے کہ جب آپ انڈیپنڈنٹ کمیشن ہونا چاہیے فرزنک ایکسپرٹس کریں لیکن اس سے زیادہ پی ٹی آئی کے کوئی کمٹمنٹ نہیں مل رہی پارٹی سے مل رہی ہے نا جماعت کے سامنے سے مل رہی ہے اچھا اگر کنسنسز ہے تو مشاورت کی کیا ضرورت پڑی ہے سنیں سنیں اب امپورٹن پوائنٹ پوائنٹ یہ ہے بات کو میں جماعت اسلامی کے سینر لیڈر سے بات کر رہا تھا کہ جی آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے آپ کے حوالے سے آئی ہے کہ جی ہم باقی تو گری کرتے ہیں ہم اس سے کہ انڈیپنڈنٹ انڈیپنڈنٹ انڈسٹیگیشن ہونی چاہیے انڈر دی چیف جیسے تو پاکستان لیکن یہ رائی ونڈ پر گھراؤ کی ہم کوئی ابھی بات نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہا جی میں نے کہا کیا وجہ ہے انہوں نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلے علانات کر دیتے ہیں اور بعد میں آکے مشاورت کر دیتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے کہ باہمی مشاورت کریں ہر سٹیپ پہ ہمیں ساتھ لے کے چلیں ٹھیک ہے مارک جب تنبیر صاحب یعنی پہلے مشاورت کرتے ہیں پہلے وہ والی بات کہ ہم امپورٹنٹ ہیں ہمیں امپورٹنس دی جائے تو پھر شاہد یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں نواز شریف کے اسطیفے کے اوپر ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں اور کہیں بھی سو فیصد کامیابی تحریک انصاف کو نہیں ملی ہے اس تحریک انصاف نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ کبھی بنا کے رکھی بھی نہیں ہے فضل و رحمان صاحب ان کے خلاف ہیں وہ ظاہر نہیں کریں گے اے این پی ان کے خلاف ہے ایم کے ایم جو ہے وہ آلیڈی وہ جو ریٹائر ججوں کے کمیشن کی حمایت کر چکی ہے دار صاحب سے میٹنگ کی ہے اس کے بعد عساق دار صاحب نے اپنا امریکہ کا دورہ تھوڑا سا اس کو ایک دن کے لیے موخر کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک لمبی چوڑی ملاقات پرائم میسٹر سے ہوئی ہے دیکھیں ملاقات ضروری یہ جو اتضاز آسن کہتے ہیں کہ زرداری کے حضور پیش ہونے کے لیے نواز شریف صاحب جا رہے ہیں یہ درست بات نہیں ہے پیپلز پارٹی کا نونڈی کا انڈیریکٹلی رابطہ مچود ہے اور اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم وزیراعظم کے ستیفے کی حمایت نہیں کر رہے ہیں ہم تو صرف تحقیقات کی بات کر رہے ہیں یہ جو اتضاز آسن صاحب کوشش کر رہے ہیں یہ صرف پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی کی بارگیننگ کی پوزیشن کو اور زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کل والی باتنوی صاحب بارگیننگ چپ کی طرح استعمال کیا جائے گا باقی میں اس بات سے فاروق صاحب سے اتفاہ کرتا ہوں کہ سراج الحق جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں 23 تاریخ کو پشاور میں ایک بڑا کرپشن کے خلاف جلسہ کر رہے ہیں 24 کو لاہور میں کر رہے ہیں اور جو کرپشن کے خلاف انہوں نے کمپین چلائی ہوئی ہے اس کی ویوز جو ہیں اب وہ سنائی دے رہی ہیں اور اگرچہ وہ پارلیمنٹ میں ان کی عددی طاقت اتنی نہیں ہے لیکن اس منظر نامے کے اوپر وہ اہمیت لکھتا ہے نظریاتی طاقت شہد زیادہ ہے فاروق صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا ایک جگہ اسحاق ڈار صاحب ملاقات کرتے ہیں رحمان ملے سے دوسری جگہ پہ ملاقات ہوتی ہے خرشید شاہ صاحب کی شامیمود قریشی صاحب سے کون سی ملاقات پیپلز پارٹی کو لے کر ساتھ چلے گی دیکھیں پیپلز پارٹی میں بھی اس وقت ایک میں کہہ تو ڈیلبریٹ کنفیجن انہوں نے کریئٹ کی ہوئی ہے کیونکہ ایونچولی جو ان کا فیصلہ ہے فائنل وہ تو زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب انہوں نے کرنا ہے ان کا فیصلہ تو بڑا کلیر ہوگا وہ تو کبھی پی ایم ایلن کے انٹرس کے خلاف نہیں جائیں گے کیونکہ وہ پی ٹی اے پیپلز پارٹی تو خود آپ کو پتہ اتنی ٹینٹڈ ہے ان کے پر اتداز ایسن صاحب چلے گا ایک مسٹر کلین ہے پیپلز پارٹی میں اور وہ اس لیے کیونکہ کلین ہے تو لہذا وہ کھڑ کے بات کرتے ہیں ایلیکشن میں ان کی وائف جب لاہور سے ایلیکشن جو ہے وہ خاری تھی تو وہ اس لیہذا کھڑی بات کریں گے لیکن یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ پی ٹی اے اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ جو سٹیٹس کو پارٹی تھے نا جس میں خاص کر پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہیں یہ ان کو ایک حد تک ان کو سپورٹ کریں گے اس کے بعد ان کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں اچھا وہ حد کتنی ہوگی وہ دیکھنا ہے لیکن جہاں ملاقاتوں کی بات ہوتی ہے بات کی بات ہوتی ہے تو ایک اور خبر گرم ہے مد ترم الیکشنز کے بارے میں کیا صرف پر صرف مد ترم الیکشنز ہی نواز شریف صاحب کے لیے ایک حل ہے کہا یہ جا رہا ہے اور سپیشلی بہت زیادہ حلقوں سے یہ بات کی جاری ہے کہ آسف والی زرداری صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے وزیر آزم صاحب جارے ہیں جیسے تھوڑے در پہلے تنویر صاحب نے بھی یہ فرمایا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مد ترم الیکشنز کا یہ جو مشورہ دیا گیا ہے ان کے اپنے خاندان میں سے اور پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی جانب سے کیا یہ مشورہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا وزیر آزم صاحب یہ چاہیں گے کہ کیا ان کے پانچ سال کا جو ٹنیور ہے وہ مکمل نہ ہو جو منڈیٹ کی وہ بات کرتے ہیں وہ چاہیں گے کہ اس منڈیٹ کو تنویر صاحب وہ سائیڈ لائن کر کے اس کو مد ترم الیکشنز کرنے ہیں اب تو ایک بڑی اہم شخصیت نے بھی آج یہ لکھ دیا ہے کہ وزیر آزم کو کسی جگہ سے یہ مشورہ دے دیا گیا ہے کہ وہ مد ترم الیکشنز کی طرف جائیں یہی اس کرائیسز کو حل کرنے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز لیگ واحد جماعت ہے جو اس وقت تک انٹیکٹ ہے جس نے پیچھے سارے الیکشنز میں کامیابیاں حاصل کی ہیں پیپلز پارٹی جو ہے پو پنجاب کے اندر بلکل فارق ہو گئی ہے ایمکی ایم کے پیچھے مصطفیٰ کمال صاحب پڑے ہوئے ہیں تحریک انصاف جو ہے اس کے اندرونی لڑائیاں جو ہیں وہ الیکشن کی وجہ سے کو گئی ہیں کاف لیگ جو ہے اس طرح سے میٹر نہیں کر رہی ہے آج اگر مد ترم الیکشن ہوں گے یہ ایک جمہوری طریقہ ہے اس سے فائدہ ہوگا نون لیگ کو اور یہ دو ہزار اکیس تک دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے فرش منڈیٹ ہوگا لیکن کیا یہ سیاسی جماعتیں اجازت دیں گی کہ میٹرم الیکشن کی طرف جایا جائے یہ تو کوئی غیر جمہوری طریقہ چاہیں گے کہ کوئی قومی حکومت بن جائے یہ سٹیپ ڈاؤن کریں اور قومی حکومت ایک ایسی فضاء بنائے کہ اگلے الیکشن میں ان کی باری آئے اور ان کو اقتدار میں حصہ ملے لیکن سیاسی جماعت میں غیر جمہوری طریقہ چاہیں گے یہ تو حجیب سیڈاٹ ہوئی طریقہ پاکستان میں یہ ٹرنٹ رہا ہے خبر تو یہ بھی ہے کہ نواز شریف زرداری سے ملنا چاہ رہے ہیں اور پہلی مرتبہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ زرداری حچک چاہ رہے ہیں کہ میں نہیں ملتا میری بات دیکھیں یہ آپ کہہ رہے ہیں نا اس وقت صورت حال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این وہ ڈیسپریٹ ہیں کہ کسی طرح سیچویشن کو اس پریسیت سے نکلا جائے اس پریسیت کو ڈیشیوز کیا جائے کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں یہ گھوست ہے نا گھوست آف دیپنامہ لیگ یہ ان کو دن رات ہانٹ کرتا رہے گا یہ سو نہیں سکیں گے کیونکہ اگر انڈیپنڈنٹ کمیشن واقعی بک کے مطابق بن گیا تو اس میں پھر ان کے سامنے پیش ہونا پڑے گا پتہ نہیں کیا 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 ایکشن بھی تو احتساب ہے عوام کی عدالت میں جائیں گے عوام ان کو اگر ان کی توسیق کرتے ہیں تو پھر اس میں کیا اور کیا تحقیق لگی کمیشن ریفارمز ابھی تک نہیں ہوئے وہ معاملہ بھی تک لٹکا ہوا ہے اور کمیشن کوئی احتساب نہیں ہوتا پاکستان میں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہوتا وہ الیکشن جیتا ہے آگے میری بات سن لیں دیکھیں اگر چلے میٹرم الیکشن تک یہ چلے بھی جاتے کہ معاملہ کوئی ڈیفیوز کیا جائے لیکن پھر بھی کمیشن بننا چاہیے ان لوگوں کو پروسیکیوٹ ٹینا چاہیے ان کی اکاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے تو کمیشن کے لیے پہلے نام دیا سدل صاحب کا سدل صاحب کے بارے میں امران خان صاحب کو نہیں پتا کہ وہ پی ایم ایل این سے کتنے ایک ضرورت حاصل کر چکے نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے وہ تو ابھی دیکھتے ہیں نا کمیشن کا نہ کوٹیور کی بات بنی نہ اس کی کمپوزیشن کے بات وہ تو معاملہ بھی ہے ابھی وہ تو بلکل ادلیہ تو بلکل پیچھے رہے وہ ہم آ کے بات کر رہے لیکن امپورٹن چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں دیکھیں یہ ایلیکشن کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نوے دن کے بعد ایلیکشن ہو جائیں گے نو سر یہ بقیدہ جو انٹریم گمت آئے گی میں آپ کا آج لکھے دے رہا ہوں پیپل ویل گو ٹو دو سپریم کورٹ کہ جناب ہم نے سنیں مجھے مکمل کرنے دے کہ اس ملک کو کلین اپ کرنا ہے یہاں صحیح ہونی ہے لہٰذا یہ جائے گا معاملہ دوہزار اکھارت تک اس انٹریم گمت کا یعنی کوئی منٹرم الیکشن نہیں ہے جو امپورٹن لوگوں نے جو سجیشن دیا ہے مچورہ دیا ہے وہ نہیں ہوگا تنویس صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری طریقہ ہے کہ عوام کے پاس جائے جائے اگر عوام اس کے باوجود کہیں کہ نون لیگ ہم پہ حکومت کرے تو اس کی اجازت سن لیں پر تنویس صاحب پر کوئی لوگ غلط ایڈوائس نہ دے دیں یہ کوئی ایک اور بڑا بلندن نہ کرنے حالات کو ڈیفیکٹ کرنے کے لیے کہ پاکستان کی جو آلاتی پرسنالیٹی ہے اس کا جو چینج ہونا ہے وہ کی پہلے ناؤسمنٹ نہ کر دیں تاکہ حالات لیکن کہ یہ بھی نہ ہو کہ الیکشنز کی طرف جائیں اور پھر پی ایم ایل این آئے اور اس کے بعد پھر باقی لوگ جو ہیں وہ یہ چیز دیکھتے رہ جائیں کہ عوام نے ایک بار پھر منڈر دے دیا ایم کی ایم کے حوالے سے ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا انہیں ایک سو بائس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہیں دوبارہ یہ نہیں ہونے والا اگر میٹ ٹیم ایلیکشنز ہوتے ہیں تو عوام کس کو منتخب کرے گی اصل بات یہ ہے اور میٹ ٹیم ایلیکشنز ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے اس کے بارے میں کنفرمد جو ہیں اطلاعات بعد میں آئیں گی جو پتا چلے گا تو اس کے بعد پھر بات کریں گے لیکن ابھی بات کریں گے ہمیں ایک اور ٹاپک کے حوالے سے ناظرین چیف جسٹس برہم ہو گئے اور برہم کس بات پر ہوئے میئر ڈپٹی میئر اور یوسی کے چیئرمن کے حوالے سے جو ہے شو آف ہینڈ کی بات کی جاری تھی کہ ان کا انتخاب شو آف ہینڈ سے کیا جائے لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر اتنا ہی آسان ہے شو آف ہینڈ سے یا اتنا ہی شفاف طریقہ ہے پھر وزیراعظم کا انتخاب شو آف ہینڈ سے کیوں نہیں ہوتا کیوں یہ ہم لوگوں کو ڈیفرنس نظر آتا ہے اس کے بعد پاناما لیگز کے گوسٹ جس کی فاروق صاحب نے بات کیا وہ یہاں بھی مندلاتا رہا پاناما لیگز کے بارے میں بھی چیف جسٹس نے بات کر دی کہتے ہیں جی پاناما لیگز کے بارے میں ہمیں کہتے ہیں کہ کوئی کاروائی کریں ہم کیوں کریں یہ تو انتظامیہ کا کام ہے تو جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں فاروق صاحب پھر تو یہ تمام ان الیکشنز سیم ہونے چاہیے ایک ہی طریقے سے ہونے چاہیے شو آف ہینڈ کے اندر بڑا دباؤ بھی ہوتا ہے میں لیے اس فقط تو لوکل گورنٹ کے شو آف ہینڈ وہ چیزیں کوئی معنی نہیں آتا ہے وہ وزیراعظم کے الیکشن پہنے میں نے دیکھیں چھوڑ دیں امپورٹنٹ چیز وہ دیکھیں جو عونرابل چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انویسٹیگیشن جوڈیشنی کا کام نہیں ہے انہوں نے اپنا پونٹ ایو دیا ہے یہ ایکزیکٹیف کا کام ہے وہ بات ان پرنسپل چیف جسٹس صاحب دکھو ٹھیک فرمارے ہیں لیکن ہمارے موطم چیف جسٹس صاحب نے پہلے بھی پچھلے پانچے مینے میں گورنرز کی سپورٹ پیٹ فور دا نیڈ آف گوڈ گورنرز انہوں نے بڑی ان کی سٹرانگ سٹیٹمنٹ کچھ سامنے آئی ہیں کمیشن کو ہیڈنک کریں گے یا سپریم کو ٹو سٹنگ جسٹس جو ہے وہ ہیڈنک کریں گے تو پھر یہ بتائیں کہ اور ادارے جو ہیں ظاہری باتا وہ کرکٹ ہیں ادارے وہ پی ایم ایلن کے انفیوز میں تو پھر یہ پنامہ لیڈ کو کون انویسٹیگیٹ کرے گا پاکستان کے عوام کس کی طرف دیکھیں چیف جسٹس صاحب کی طرف دیکھیں گے اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں چیف جسٹس صاحب ایک چیز ہے جس میں چیف جسٹس صاحب کو ابھی تک ایکشن کر دینا چاہیئے تھا میں بڑے رسپیکٹ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں دیکھیں لاؤر ہائی کورٹ کے جو سٹنگ جیٹس صاحب ہے جن کا پنامہ لیڈز میں نام آیا ہے ان کو تو کوئی دارہ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا ان کو کون انویسٹیگیٹ کرے گا وہ تو چیف جسٹس اور پاکستان نہیں کر سکتے ہیں لاؤر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نہیں لیکن وہ کرنا نہیں چاہ رہے نہیں میری بات سنیں پاکستان کے عوام یہ توقع کر رہے ہیں کہ کم از کم ہونروریبل چیف جسٹس صاحب کے انڈر کمانڈ آپ میری بات سنیں میں تنمیر صاحب کی طرف جاؤں گی تنمیر صاحب اگر کروی لیتے ہیں چیف جسٹس پاکستان تو اس کے بعد پھر کرنے کے بعد انویسٹیگیشن پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی نہ کوئی بات آ جائے گی وہ اپنے آپ کو کانٹوورشل بنانا ہی نہیں چاہی بات یہ جی ہمیں افراد کو ڈسکس کرنے کی بچائے اس پورے نظام کی بات کرنی چاہیے چار باتیں انہوں نے کہیں ہیں میں ان کو بار بار پڑھتا ہوں چیف جسٹس پاکستان کہتے ہیں کہ لولا لنگڑا نظام ہے اسے چلنا چاہیے اسے چلنا چاہیے اسے ہٹانا نہیں چاہیے دی سٹیبلائز نہیں کرنا چاہیے جیسے مرضی انٹرپلیٹ کر لیں لولا لنگڑا نظام میں اسے چلنا چاہیے دوسری بات کہتے ہیں عدالت قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنے کی پابند ہے عدالت قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنے کی پابند ہے مطلب یہ ہے کوئی غیر قانونی کام آپ عدالت سے توکو نہ رکھیں گے تو کمیشن غیر قانونی تو نہیں ہے نا تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص یا ادارہ کا سوروار نہیں ہے پورا سسٹم کرپٹ ہے کسی ایک ادارے کو آپ پارلیمانی نظام کو کو سوروار نہیں ہے پورا سسٹم خراب ہے اور آخری بات انہوں نے کہی ہے کہ پورے ملک کو اسلاحات کی ضرورت ہے ایک بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس نے جمہوری حکومت کو ایکسپوز کیا ہے جیسے مشرف کے معاملے پہ انہوں نے جو پوزیشن لی تھی اور عدالت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی تھی اب یہ کمیشن کے معاملے میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی سکینڈل اور اس کے اوپر ابھی تک کمیشن نہیں بن سکتا ابھی تک کمیشن نہیں بن سکتا اور لگتا ہے کہ جیسے آنے والے وقتوں میں بنے گا بھی نہیں کیونکہ ہر کوئی اس کمیشن سے کترار آئے جس کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہیڈ کریں وہ پیچھے کی طرف ہٹ جاتا ہے کیا یہ اس لیے ہے کہ پی ٹی آئے کے تانوں سے بچنے کے لیے کام ہو رہا ہے یا پھر اس لیے ہے کہ معاملہ بہت بڑا ہے اس کے پیچھے بہت سارے اور ایسے محرکات ہیں جس کی طرف کوئی جانا نہیں چاہ رہا اب سوال تو یہ اٹھتا ہے لیکن عوام یہ چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں سامنے آئیں لیکن ایک اور چیز سامنے آئی بھارت اور امریکہ کے حوالے سے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاؤں گی لیکن ایک بریک بات بھارت اور امریکہ کے حوالے سے بات کی امریکہ پاکستان اور بھارت دونوں سے روابط بہتر رکھنا چاہتا ہے اس کتے کے اندر اپنی جو پریزنس ہے اس کو رکھنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں جو کہ امریکہ استعمال کرتا ہے اور ساتھ بھارت کو بھی امریکہ کی بہت ضرورت ہے امریکہ سب سے بڑا اسلحے کا ایکسپورٹر بھارت سب سے بڑا اسلحے کا ایمپورٹر اب ان کے دونوں وزرائے دفاع کے بیچ میں نیو ڈیلی کے اندر نئی ڈیلی میں ملاقات ہوئی اس ملاقات کے اندر بہت اہم باتیں کی گئی جس میں ایک دوسرے کو ائر بیس استعمال کرنے کے حوالے سے بھی اجازت کی بات کی گئی لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ذہن کے اندر مواد بھرا ہوا ہے بھارتیوں کے وہ ابھی تک نہیں نکل پایا اور اس میٹنگ کے اندر بھی ایسی کوئی چیز سامنے آگئی منوہر پارکر صاحب کہتے ہیں جی امریکہ سے کہ پاکستان کو جو ایف سولہ تیارے دینے وہ آپ نہ دیں امریکہ نے خیر کافی کھرا کھرا جواب دے دیا کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی اہمیت کے حاملہ فاروق صاحب انڈیا کب یہ چیزیں چھوڑے گا اور یہ جو دفاع کے معاہدے ہو رہے ہیں انڈیا اور امریکہ کے بیچ میں پاکستان کے لیے کچھ سوچنے کے لیے کچھ ہے چیز کچھ تشویشناک سیچویشن ہے دیکھیں پاکستان میں تو پنامہ لیگ اس پر اتنا شورٹ پڑا ہوا ہے لیکن جو انہوں نے کام دکھانا تھا بھارت نے اور امریکہ نے وہ انہوں نے کام دکھا دیا اب ان کا ان پرنسپل اگریمنٹ کل پر سو ہو گیا ہے جب سیکرٹری ڈیفنس امریکہ کے گئے ہیں انڈیا میں اور میرے خلال اگریمنٹ انہوں نے کہا جی بہت جلد سائن ہو جائے گا یہ ایک انڈیکلیرڈ ملٹری الائنس ہیں امریکہ اور بھارت کے درمیان اپنا نیبل پورٹس ہیں لینڈ پورٹ اپنا بیسٹس ہیں یا ائر سپیس جو ہے وہ ائر بیسٹس ان کو استعمال کر سکیں گی تو میں سمطہ اس کی ایک خاص امپلیکشن ہے پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے کیونکہ جب کبھی کوئی ایسی صورتحال ہوگی کوئی کونسٹ ہوگا یہاں پہ آنڈستان کا مسئلہ حل نہیں ہوا ایران کا معاملہ آپ دیکھ لیں کیسے چل رہا ہے انڈیا اور ایران کی گڑ جوڑ آپ کے سامنے ہیں تو یہ کل کو یہ تمام چیزیں پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہیں ہمارے انٹرس کے خلاف یہاں سے کاروائی ہو سکتی ایک تو یہ اب آپ دیکھیں انہوں نے ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ یہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہمارا لوجسٹکس کا جو سپورٹ اگریمنٹ ہوا ہے یہ دراصل چینہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیونکہ چینہ اپنا نیبل پاور جو ہے وہ اریبین سی میں بھی آ گیا ہے وہ تو دیکھیں گوادر تک بھی پہنچ گیا ہے ساؤڈ چینہ سی میں بھی چینہ اپنے کر رہا ہے تو ہم انڈیا کو اس لہاں سے اب تیکنولوجی بھی دینا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلا اپنا ایرکرافٹ کیریئر لیٹس ٹیکنولوجی کا وہ امریکہ دے گا اور وہ بھارت میں ہے اس کو تیار کرے گا پاکستان بھی اس طرح کی زوازشوں کا منتظر ہوگا آپ نے ایس 16 کا ذکر کیا لوکیڈ مارٹن جو ایس 16 کی منسکچر ہے تو وہ تیار ہے کہ ہم امریکہ بھی بھی بڑا خطرہ محسوس کرتا ہے لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ دو جو ہیں ڈیفرنٹ پارٹیز بن جائیں گی پاکستان اور چائنہ اور بھارت اور امریکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میرے لیے حیران کن ڈیویلپمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چائنہ کے مقابلے میں انڈیا کو امریکن سپورٹ جو ہے یہ بہت عرصے سے بیسر آ رہی ہے اور خاص طور پر چائنہ نے بحر ہند میں اپنی بحری طاقت میں جتنا اضافہ کیا ہے اس سے بھارت بھی خائف ہے اس پر امریکیوں کو بھی تحفظات ہیں اور اس لیے وہ سمندری دفعہ کے شعبے میں بھارت اور امریکہ مل کے کافی ساری امپرویمنٹ کر رہے ہیں اپنے تعلقات کو بہتر کر رہے ہیں میرے لیے دو باتیں اہم ہیں اگر سارا امریکہ اپنا پورا دفعہ ساز و سمان بھی بھارت کے حوالے کر دے اس کے باوجود پاکستان اور بھارت کے اندر ایسی فالٹ لائنز موجود ہیں کہ دونوں ملک ایک دوسرے کو ڈی سٹیبلائز کر سکتے ہیں کوئی بڑا ایٹم مم چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے چار آدمی جا کے ادھر ایک ایسی سیچویشن کریٹ کر سکتے ہیں چار ادھر آکے ایسی سیچویشن کریٹ کر سکتے ہیں جس کے ساتھ کافی مسائل ہو سکتے ہیں میری تشویش یہ ہے کہ ہم شاید بھارت اور امریکہ کو نہ روک سکیں ہم اپنے گھر کو درست کریں ہم اپنے آپ کو سٹینٹھن کریں ہم اپنے معاملہ ٹھیک کریں کیا ہماری فورنگ پولیسی ٹھیک ترہ سے چل رہی ہے کیا ہماری جو ملکی سلامتی کی صورتحال ہے وہ بہتر تر کے چل رہی ہے کیا ہمارے ادھرے جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے کام کر رہے ہیں پاکستان کے سیاسی ادھرے جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں جو تحفظات پائی جاتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا تمیز صاحب یہاں پی لیڈیشپ جو ہے اس میں وہ کمیٹمنٹ ہی نہیں ہے وہ تو اور چکروں میں پڑی ہوئی ہے پھر اس کا الزام ہم امریکہ تو نہیں دے سکتے نہ اس کا الزام انڈیا کو دے سکتے اپنی اندرونی معاملات کو صحیح کر لیں گے تو اس کے بعد پھر الزام تو کسی کو دینے کی ویسی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان اور چائنہ ایک طرف اور انڈیا اور امریکہ ایک طرف ہو جائیں گے اور جس طرح سے ایف سولہ کے بارے میں امریکہ نے کھرا جواب دے لیا بھارت کو تو کیا پاکستان کو بیلنس کرنے کی دونوں کو ضرورت ہوگی چائنہ اور امریکہ کو اور کس طرف پاکستان اپنا پلڑا بھاری رکھے گا یہ سوال ہے لیکن ایک اور سوال ہے سوال یہ ہے کہ سندھ پولیس کیوں پولیٹسائزد ہے ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ سندھ پولیس پولیٹسائزد ہے زیادہ تر نفری جو ہے وہ وی آئی پی موومنٹس کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے پروٹکول پر لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن ایک اور بات سامنے آگئے ویسے تو کرپشن کی بڑی باتیں سامنے آتی ہیں سن پولیس کی لیکن پیٹرولیم مسنوات کی مد میں دھائی کروڑ اوپے کی خردبورد چیز سامنے آئی ہے کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے پولیس کے حوالے سے کوئی کرپشن کی بات سنی ہو لیکن تنویر صاحب پیٹرولیم مسنوات ایک جگہ پیٹرولیم مسنوات کی خردبورد کی بات آئی ہے اس کے اندر اگر کرپشن ہے اگر پولیس میں کرپ ہو جائے پولیس قانون توڑنے کی طرف آ جائے تو عام آدمی کا دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا لیکن ایک اچھی بات بھی ہے اچھی بات یہ ہے کہ ہسٹری میں اب ہم ایسے دن بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پولیس کو پکڑ رہے ہیں لوگ پولیس کی تحقیقات کر رہے ہیں لوگ پولیس سے حساب مانگ رہے ہیں کہ بتاؤ پانچ کروڑ روپے تمہیں دیا تھا کہاں لگا ہے یہ جو جیلی رسیدیں آپ نے تیل کی دی ہیں پٹرول کی دی ہیں ان کی کریڈبلٹی کیا ہے لوگ تو پنجاب کے اندر بات کر رہے ہیں کہ دو عرب روپے لگا کے ایک ہفتہ پہلے آپ نے جو ڈولفن فورس اتاری تھی کیا اچیومنٹس سات دنوں میں اس نے کی ہے یہ سوال یہاں پہ اٹھ رہے ہیں اور یہ کسی سوسائٹی میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر یہ سوالات اٹھائے جائیں اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لائے جائیں لیکن دیکھئے بات یہ ہے کہ صرف نیپ کا رپورٹ تیار کر لینا کافی نہیں ہے ان شواحت کو عدالت میں پیش کرنا عدالت میں ثابت کرنا پھر ایک ایسا سسٹم بنانا جس میں پولیس کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ وہ قانون توڑ سکے اور وہ اس طرح کی جیل سازیاں دوبارہ کر سکے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ سائل جاتا ہے ایف آئی آر درج کرانے تو بچارہ کاغذ بھی پولیس کو خود لے کے دیتا ہے وہ پینسل بھی خود لے کے دیتا ہے اور بھی بات ساری کھنے لے کے دیتا ہے اور بھی بات ساری کھنے لے کے دیتا ہے اور بھی آپ کو پتے ہیں تو یہ اربع روپے جو شہباز شریف صاحب یا قائم علی چاہتاں لگا رہے ہیں یہ واقعی طرح اس کے اندر نیکج ہو رہی تھی یہ پانچ کروڑ ٹپ آف ڈی آئیس برگ چہسند پولیس ہو برچستان پولیس ہو پنجاب پولیس ہو تو سم ایکسچینڈ ان کو لے کے ان کے وہاں جالی رپیئر کے بل بنانا ہزار رپے کی رپیئر دس ہزار رپے شو کرنا باقی پیسے جیب میں ڈالنا یہ پانویر صاحب نے جو باقی ہے وہ صحیح ہے نا فاروق صاحب اس کلچر کو چلنے تو نہیں دے سکتے سسٹم کو صحیح تو کرنا ہوگا نہیں لیکن وہ سسٹم کو سی کرنے کو تیار نہیں ہے یہ اتنا آپ کو بتا رہا ہوں ادارت تیار کرنے کو تیار نہیں میں کئی ایسے علاقوں کو جانتا ہوں جہاں پہ پولیس نہیں ہے اور امن و امان کی صورتحال زیادہ بھی ابھی چند دن پہلے ہم نے کیا خبر جو اس پہ باتشیت کی تھی کہ پجاب اسمبلی کے اندر جو گھاڑیاں ہیں ان میں کیسے کروڑ پر خرچ ہو رہے ہیں ان کے کیسے بل بن رہے ہیں کیسے وہ اس لہر شہر کے اندر پولیس کی اچھی باتیں بھی ہیں جات ہے کہ 98-99 میں پولیس نے بغیر کسی فوج جیارینجر کی مدد سے 92% سندھ کے اندر اپنا کرائم ریٹ جو ہے وہ انہوں نے کم کر دیا تھا امن و امان کی صورتحال بہتر کی تھی پولیس میں اچھے لوگ بھی ہیں پولیس میں برے لوگ بھی ہیں لیکن یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پولیس جو ایک اڈے بھی چلاتی ہے نیجی ٹارچر سیل بھی چلاتی ہے سیاسی لوگوں کے وہ کام بھی کرتی ہے اور ان کے الیکشن بھی جتواتی ہے لیکن یہ اگر شروع کیا ہے سندھ کی نیب نے یہ ٹرانس پرسنی انٹرنیشنل کی جو اینوال ریٹنگ داتی ہے پولیس ہمیشہ فگر آؤٹ کرتی ہے ٹاپ تھری فور کرپٹ آگنیزیشن یہاں پاکستان کی صورتحال تو یہ ہے لیکن جس طرح کہا جا رہا ہے کہ سسٹم کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے تو سسٹم صحیح ہوگا پولیس جو ہے ایک ایسا ادارہ جس نے سب کی سیکیورٹی کے حوالے سے کام کرنا ہے وہ اگر کرپٹ ہوگا تو پھر کس طریقے سے پاکستان کا نیشنل ایکشن پلان صحیح طریقے سے ایمپلیمنٹ ہو پائے گا کرپشن ہوگی تو ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو پائے گی لیکن ایمپلیمنٹیشن ایک اور چیز کی نہیں ہوئی آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ اردو جو ہے اوفیشل زبان بنائی جائے لیکن ایسا کچھ پریکٹیکلی سامنے نہیں آیا ابھی بھی انگریزی میں تمام کارروائی ہو رہی ہوتی ہے صدر ممنون صاحب بھی آگئے اردو کے دفاع میں اور کہتے ہیں کہ اردو کو دفاتر کے اندر لاغو کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے لیکن تنویر صاحب سپریم کورٹ نے کہا تب نہیں ہو سکی صدر صاحب نے کہا اب ہو جائے گا کیا آٹھ ستمبر دوزار پندرہ کو سپریم کورٹ نے کہا کہ فوری طور پر یہ اردو جو ہے اس کو دفتری زبان بنایا جائے اور اسی طرح سے سن انیس سو پچاسی میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اگلے پندرہ سالوں میں اس کو یقینی بنایا جائے کہ یہ دفتری زبان تیس سال ہو چکے ہیں یہ کام ابھی تک نہیں ہو سکا دیکھئے صدر ممنون صاحب کو میں یہ ارز کرنا چاہوں گا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی خواہش اچھی ہے لیکن اٹھارویں ترمیم کے بعد صدر کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اتنے ہی ہیں جتنے میرے پاس ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے صرف ایک بیان سے جناب صدر یہ دفتری زبان نہیں بنی اپنی پارٹی کو سمجھائیے اپنے وزیراعظم کو سمجھائیے اپنے دوستوں کو کہیے جس سوسائٹی میں جو نیرٹیب چینج کرنا ہے ہمیں اردو کے فروغ کی کام کرنا ہے ہمیں انگریزی کو بھی ختم نہیں کرنا یہ ایک عالمی زبان ہے اور اس سے ہمارا ایک کونیکشن ہمیں اپنی علاقہ ہی زبانوں کے اوپر توجہ دینی ہے ہم جپین میں دیکھتے ہیں ہم جرمنی میں دیکھتے ہیں ہم اور بہت سارے موالک میں فرانس میں دیکھتے ہیں کہ وہ انگریزی ان کو آتی بھی ہے تب بھی وہ اپنی زبان بولنے کی کو پریفرنس دیتے ہیں ترجی دیتے ہیں ہمارے یہاں ایسا کیا ہے ابھی بھی کلونیل مائنڈ سیٹ میں پھسے ہوں ہیں ہم لوگ فاروق صاحب بالکل کلونیل مائنڈ سیٹ میں پھسے ہوں I agree with you مجھے اب یہ بتائیں ایرانین پریزرنٹ جب آتے ہیں تو کیا وہ انگریزی میں یہاں پر باتشیت کرتے ہیں وہ اپنی پوزشن لینگویج میں بات کرتے ہیں ایک ان کی سٹیٹ کا اپنے لوگوں کا اپنے ایک نیشنل پریڈ ہے اور ایسا تو ہے نہیں فاروق صاحب کیونہ انگریزی نہ آتی ہو ظاہری بات ہے انگریزی ان کو آتی ہے آپ چلے جائیں اپنا یہ فرانس میں آپ چلے جائیں مثال کے طور پر وہ ان کو انگریزی آتی ہوگی لیکن بات آپ سے وہ فرنش میں کریں گے بلکہ ہونا کیا چاہیے پرائیم سیور پاکستان جب یونیٹی نیشن میں جائیں انٹرنیشنل فورم میں جائیں اردو میں تقریر کریں کیونکہ وہاں سب کے پاس وہ میکنیزم ہوتا ہے کہ وہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن پچاس ساٹھ لینگویجز میں جو ہو رہی ہوتی ہیں پاکستان میں جو تقریبات ہوں انٹرنیشنل ہو رہا جو بھی انگریز بھی بیٹھے ہوں بات آپ کریں گے آپ آپ اردو میں بات تقریر اردو میں کریں گے پاکستان کا بیروکریٹ چاہتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو نہ پتا چلے کیا یعنی ہمیں بجٹ کا فینانس بلکی سمجھ عام آدمی کو نہیں آتی بجٹ سے آپ اندازے نہیں لگا سکتے کہ لاہور کے گورنر ہاؤس کا کتنا خرچہ ہے جتنی مشکل لینگویج ہوگی جتنی زیادہ یہ ایک ایسی عام آدمی نہ سمجھے بیروکریٹ کا فائدہ ہے اگر عام فہم لفظوں میں فیصلے آنے لگ گئے سرکاری خطو کتابت ہونے لگی بجٹ آنے لگ گیا سارے پڑھ لیں گے کرپشن بھی سارے پڑھ لیں گے کرٹسائز کریں گے کیجئے ہمارے حقوق کے ساتھ بڑا بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ شاید وہ چاہتے ہی نہیں کہ ہم لوگ پڑھے تمام چیزیں اور اگر شاید ہم لوگوں کو ساری چیزیں پتا چل جائے کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا تمام لوگوں کے لیے جو انگریزی کے موٹے موٹے الفاظ کے اندر تمام چیزیں چھپا لیتے ہیں اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے لیکن کیا پاکستان میں ہماری زبان کی دھوم ہے یا نہیں سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے لیکن ناظرین دھوم مچ گئی بھارت تک پاکستان کے ایک رکشہ ڈرائیور کی کراچی میں ایک رکشہ ڈرائیور جس نے بڑے غلام علی صاحب کا گانا گایا اور وہ لطہ منگیش کر تک پہنچ گیا پہلا تو آپ گانا سنیں اس کے بعد پھر ڈسکشن کرتے ہیں ٹیلنٹ دیکھئے پاکستان کا کہ چپا چپا ہر شخص الگی ٹیلنٹ کا مالک ہے اور یہ ٹیلنٹ پہنچا انڈیا تک لطہ منگیش کر صاحبہ نے بول دیا فاروق صاحب کہ کتنے اچھی اور سریلی آواز ہے پاکستان میں اس ٹیلنٹ کا کیا کیا جائے گا مافشن اسلم جو ہے ان کو اور کل ان کی جب میں نے کل نیٹ پہ یہ ان کی ویڈیو دیکھی تو میں بھی بہت امپریس ہوا اور دیکھیں لطہ منگیش کر تک یہ بات گئی ہے انہوں نے فیس بک پہ ان کو لگائے اور بڑی ان کی تعریف کی اور کہا کہ ایسے ٹیلنٹ جو ہے وہ زائد ہی ہونا چاہیے ماشر اسلم کے بارے میں میں پڑھا تھا کہ انہوں نے ایک نیشنل لیول پہ ایک میوزک کانٹس جو ہے میڈیا کسی چینل پہ اس میں احسا لیا اس میں بھی تھرڈ فورت ان کی پوزیشن آئی تھی لیکن ذائلی بات تک پھر ان کے پاس وسائل ہی تھی ان کو پروموٹ نہیں کیا گیا اور بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بچپن میں ہیدر آباد میں دو استاد ہیں ان سے میں نے موسیقی کی بیسک ٹوینی جو ہے وہ بھی لیوئی ہے اور تھوڑا بہت ریاض بھی کرتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایکنومک کنڈیشن پاورٹی اور سوشل مسئلے کے وجہ سے آج دیکھیں وہ ایک رکشہ ڈرائیور ہے رکشہ چلا رہے ہیں اب یہ چینل نینٹی ٹو کی میں کہتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا کام ہے کہ کل سے ہمارا چینل واحد ہے جو کہ ان کو پروجیکٹ کر رہا ہے اور ان کو سامنے لے کے آ رہے ہیں امید یہ کر رہے ہیں اور سنا یہ جا رہے ہیں کہ اب ان کو سب انٹرویوز کیلئے لوگ ان کی پیچھے بھاگ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی ہونا یہ چاہیے کہ ان کو یہ جو اپنا پریویٹ میوزک جو پروڈکشن گروپس ان کو ان سے رابطہ کرنا چاہیے ٹوک سٹوڈیو وغیرہ یہ لو تاکہ یہاں پہ یہ آئیں اور ادھر آکے یہ اپنا جو فن ہے اس کو پیش کریں اور ان کی آواز کو ان کے جو ہے اچھا وہ نوٹس ہو رہے ہیں رپورٹس آ رہے ہیں انٹرویو لیے جا رہے ہیں تنویس صاحب ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس تمام لائٹوں کے بعد اس کے بعد پھر اندھیر آ جائے بات یہ ہے جی کہ پاکستانی معاشرے میں پتہ نہیں کتنی ریشمائیں ہیں کتنی نصیبوں لال ہیں کتنی مائی دھائی ہیں کتنے ماسٹر اسلم ہیں جو رول گئے ہیں کرکشا چلا رہا ہے جن کی میوزک کے ساتھ وابستگی ہے جن کے اندر ٹیلنٹ ہے لیکن ہماری حکومت ان کی سرپستی نہیں کر سکی اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے ان کا ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا ماسٹر اسلم کسی مغربی ملک میں ہوتا جو یعنی لطا منگیشکر یعنی اردو زبان کی سب سے بڑی گلوکارا وہ کہتی ہے میں حیران ہو گئی ہوں اس آدمی کی جو آواز ہے جو اس آدمی کا طریقہ ہے گانے کا میں دل سے چاہتی ہوں کہ یہ رکشان آنگا ہے جو لطا منگیشکر چاہتی ہے کیا یہ نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کیا یہ قائم علی شاہ صاحب بھی چاہتے ہیں کیا یہ پاکستان کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں یہ چاہیں گے کہ وہ غریب آدمی جو ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں اس کو جارہ تربیت کریں اور وہ مائی کے سامنے آئے اور وہ موسیقی کی دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے وہ بندہ پی ٹی وی گیا اور وہاں جا کے رول گیا لیکن فاروق صاحب وہ پانامہ لیگ سے نمٹے نواز شریف صاحب ان کے اوپر تو ابھی یہ الزامات ہیں یا پھر وہ یہاں توجہ دے دیکھیں اب یہ پرائیم شر پاکستان کا کام نہیں ہے کہ وہ ایک رکشہ ڈریور جو ہے اس کی موسیقی کے لیے جناب اپنے دو گھنٹے سرف کر دیں اور بھی تو حکومت میں لوگ موجود ہیں نا وہ لوگ کدھر ہیں یہ ہمارے بڑے محترم عدب کے جو پاکستان میں ٹیلنٹ کی کس چیز کی کمی کس کون سے ٹیلنٹ کی ایسی کمی ہے جو کہ پاکستان میں موجود نہ ہو چاہے وہ آئی ٹی کے جینئسز ہو یا پھر گائیکی کے اندر سریلی آواز ہے تمام چیزیں پاکستان میں موجود ہیں بس ڈھونڈنے کی ضرورت ہے آپ کو چاندنی لے کر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ویسے ہی چپا چپا ہر جگہ ٹیلنٹ ملے گا ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دی جگہ باخبر صبح کے نام سے ٹویٹر فیس بک دونوں پہ بھی موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ موسیقی